علماء دیوبند کی طرف کچھ غلط اقائد منصوب کر کے عوام اور خواص کی دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا گیا کہ ان کے اقائد اور نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں خفریہ اور شرکیہ ہیں اور یہ فلافلا ان کی عبارتیں ہیں اور یہ گستاخانہ ہیں تو جب یہ ساری باتیں علماء عرب کے پاس پہنچی تو انہوں نے چھپیس سوالات بنا کر علماء دیوبند کی طرف بیجے جی آپ ان چھپیس باتوں کی وزاد کرتے ہیں علماء خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ان چھپیس سوالات کے جوابات دیئے اور کہا جی ہمارے یہ اقائد اور یہ نظریات ہیں اور ہماری طرف جو افتراء کی جوٹ کی نسبت کی گئی ہے اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں ان کی مراد کو جو مسخ کیا گیا ہے اس سے بھی ہمارا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے جب یہ ساری باتیں علماء عرب کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا جی یہ اقائد تو قرآن و سنت کے این مطابق ہیں تو انہوں نے سائن کر کے وہ دوبارہ علماء دیوبند کی طرف پیش دیا تو علماء دیوبند نے اس سے بقاعدہ ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا المخند المفند کے نام سے